میری ماں فوت ہوئی تو میں روز ماں کی قبر پر جاتا مگر یہ دیکھ کر ڈر جاتا میری ماں کی قبر پھٹی پڑی ہوتی مگر میں جیسے ہی اندر جھاکتا تو میری ماں سفید کفن میں لپٹی پڑی ہوتی اور اس میں سے خوشبو آ رہی ہوتی میں ڈر جاتا کہ کون ہے جو میری ماں کی قبر کھول کر چلا جاتا ہے اور میری ماں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا میں ماں کی قبر اپنے ہاتھوں سے بناتا اور فاتح پڑھ کر واپس آ جاتا ایک روز میں ماں کی قبر پڑ گیا تو وہاں لوگوں کا حجوم لگا ہوا تھا میں نے اس حجوم کو کراس کیا اور ماں کی قبر میں جھانکا تو میرا دل پھٹ گیا کیونکہ میری ماں میرا نام جبار ہے میرا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا میرے والد ایک امام مسجد تھے اور میری ماں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد قرآن پاک حفظ کیا تھا وہ محلے کے بچوں کو قرآن پاک ناظرہ اور حفظ کروایا کرتی تھی میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا نہ ہی میری کوئی بہن تھی اور نہ ہی میرا کوئی بھائی تھا اس وجہ سے میرے والدین نے مجھے بڑے لاد سے پالا تھا اس لاد پیار کر نتیجہ یہ نکلا کہ میں وہاں ظاہر دیکھنے میں بڑا شریف اور نیک لگتا تھا مگر میں اول نمبر کا آوارہ اور بتتمیز قسم کا لڑکا بن چکا تھا کالج میں میرے سبھی دوست میرے جیسے تھے بس فرق اتنا تھا کہ وہ ذرا امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے مگر انہوں نے میرے ساتھ کوئی فرق نہیں رکھا تھا زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی پھر ایک دن میرے والد فوت ہو گئے وہ دن ہمارے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا اب میری ماں کا میرے علاوہ کوئی نہیں تھا مگر میں پھر بھی نہیں صدھرا تھا اب تو میں نشہ بھی کرنے لگا تھا اور پھر ایک دن میری ماں کو میری سب حرکتوں کا پتہ چل گیا تھا وہ مجھ سے بہت ناراض ہوئی اور یہ سب کرنے سے منع بھی کیا مگر میں نے ماں کی بات نہیں مانی تھی اب حال یہ تھا کہ میں جب بھی نشے میں گھر آتا تو میری ماں غصے میں مجھے بددعا بھی دیتی اور مجھ پر بہت غصہ کرتی مگر میں کہاں صدھرنے والا تھا مگر جب میری ماں کا غصہ ختم ہوتا تو وہ مجھے اپنے پاس بلا کر بڑے پیار سے سمجھاتی اور دعائیں دینے لگتی میں ماں کا یہ روپ دیکھ کر حیران ہو جاتا میری ماں اب بھی محلے کے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی آج ایک بچہ اپنے گھر سے گوش بنوا کر میری امہ کے لیے لے آیا تھا میں اندر کمرے میں بیٹھا اس بچے کی آواز سن رہا تھا جو کہہ رہا تھا یہ لے یہ امہ نے آپ کے لیے گوش بھیجا ہے ہمارے گھر کا پورا سہن محلے کے بچوں اور بچوں سے بھرا پڑا تھا ماں نے ان کو ایک کتار بنانے کا کہا اور پھر کتار بنوا کر بچوں کو ایک ایک کر کے اندر بڑی بیٹھک میں لے جانے لگی تب ہی ان میں سے ایک نے امہ کو اپنے گھر سے آیا ہوا گوش دیا تھا یہ امہ کی لوگوں سے محبت اور عقیدت تھی جو ہر روز کوئی نہ کوئی چیز امہ کے لیے بھیج دیا کرتے تھے اسی وجہ سے میری بھی جان چھوٹ جایا کرتی تھی کیونکہ ہر روز کا نظام تو محلے سے آئی چیزوں سے ہی چل جاتا تھا کوئی سالن بھیج دیتا تو کوئی روٹیاں یا چاول بھیج دیتا یہاں تک کہ لوگ اپنے گھروں سے دودھ پتی بھی بنا کر لاتے تھے ہمارا روزگار لگا ہوا تھا زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی کچھ دیر میں سارے بچے اندر والی بیٹھک میں داخل ہو چکے تھے میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا کچھ دیر بعد بچوں کے پڑھنے کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگی تھی پہلے یہ سب بچے باہر والی چھوٹی سی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے مگر پھر تعداد زیادہ ہو جانے کی وجہ سے اممہ سب بچوں کو مہمان خانے میں پڑھانے لگی تھی کافی دیر بعد جب مجھے بھوک محسوس ہوئی تو میں اٹھ کر کچھن میں آ گیا تاکہ اپنی خوراک کا کچھ بندوبست کر سکوں کیونکہ اممہ نے تو اب چار گھنٹے سے پہلے بچوں کے پاس سے اٹھ کر بیٹھک سے باہر نہیں آنا تھا اور میرے پیٹ میں اچھلتے کٹے چوہے اتنا صبر نہیں کر سکتے تھے کچھن میں آیا تو برطن دیکھنے لگا جہاں ایک دونگے میں اچھا خاصا مٹن گوشت پڑا ہوا تھا یقینا پڑوس میں سے ہی یہی گوشت آیا تھا میں جلدی سے اس گوشت کو اٹھا کر دھونے لگا کچھ دیر میں گوشت دھل کر صاف ہو چکا تھا اتنی دیر میں میں نے کوئلے بھی دھمکا لیے تھے میں نے اپنی مرضی کے پیس اٹھائے مثالیں لگا کر فٹا فٹ سیخوں پر کوئلے پر رکھ دیے سیخوں کی میں کچھ دیر میں پورے گھر میں پھیل گئی تھی یہ چھوٹے موٹے کام تو میں خود کر لیا کرتا تھا اممہ کو ان چیزوں کے لیے تکلیف کرنے کی ضرورت نہ ہوتی تھی ویسے تو میں اپنی ماں کا بہت خیار رکھتا تھا مگر وہ میری حرکتوں کی وجہ سے بہت تنگ رہتی تھی مگر میں نہیں جانتا تھا کہ بہت جل مجھ سے میری ماں چھین لی جانے والی ہے میں سیخے بھون کر اتار ہی رہا تھا جب کسی نے میرے پیچھے سے آ کر میرا کان مروڑا تھا میں مسکراتے ہوئے اٹھا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری کان پکڑنے والی ہستی کون ہے میں نے اپنا بایاں ہاتھ پوراں جیب میں ڈالا تھا اور اٹھ کھڑا ہوا تھا میں نے اممہ کی طرف دیکھا جو سوالیاں نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی وہ بولی بدماش تو پھر سے شروع ہو گیا کوئی تو لڑکوں والا کام کر لیا کرو یہ سب کام تمہارے کرنے کے نہیں ہیں تمہیں میں نے کتنی بار منع کیا ہے یہ کام مت کیا کرو یہ کام تمہارے کرنے کے نہیں ہیں میں کر لیتی ہوں بس تھوڑا سا سبر کر لیا کرو اب اٹھو یہاں سے جا کر بچوں کو دیکھو میں تب تک یہ بناتی ہوں اممہ یہ کہتے ہوئے میری چھوڑی ہوئی جگہ پر بیٹھ کر سیکھیں بنانے لگ گئی تھی جبکہ میں بورجی خانے سے نکل کر بچوں والی بیٹھک میں آ گیا تھا جہاں کل تیس کے قریب بچے تھے سب بچے مجھے بھی جانتے تھے میں اکثر ماں کی غیر موجود کی اور اممہ کے مصروف ہونے کے باعث ان کے پاس آتا رہتا تھا میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی جسے دیکھ کر میرے چہرے پر مسکرات پھیلی تھی میں مسکراتا ہوا جا کر اممہ کی سربراہی نشست پر بیٹھ گیا تھا سب بچے اور بچیاں اتنے زور زور سے اپنا سبق پڑھنے لگی تھی جیسے سب نے کوئی موت کا فرشتہ دیکھ لیا ہو میں جتنی دیر وہاں بیٹھا رہا تھا تب تک ان میں سے کسی ایک نے بھی کوئی حرکت نہیں کی میں مسکرہ مسکرہ کر سب کو دیکھ رہا تھا پھر آدھے گھنٹے بعد ہی اممہ آئی اس کے آتے ہی سب بچوں نے سکھ کا سانس لیا تھا جبکہ میں ایک مقصود اشارہ کرتا کمرے سے باہر چلا گیا تھا جہاں ماں تخت پوش پر میرے ل سیخیں اور چٹنی رکھ کر گئی تھی میں یہ سب کھا کر اپنے کمرے میں گیا اور اپنی بائی کی چابی لے کر گھر سے باہر نکل گیا کچھ دیر بعد میں اپنے آوارہ دوستوں کے پاس موجود تھا میرے سارے دوست اونچے خاندان میں سے تھے ان میں صرف میں ہی تھا جو ذرا نیچے طبقے کا تھا مگر میرے آلہ زرف کے دوستوں نے کبھی بھی مجھے اس چیز کا احساس نہیں ہونے دیا تھا وہ اکثر مجھے مہنگے مہنگے تحائف بھی دیتے رہے تھے پہلے تو میں بہ خط انکار کر دیا کرتا تھا اور انکار کے باوجود بھی کوئی چیز نہ لیتا مگر وہ میرے انکار کو کسی بھی خاطر میں نہ لاتے تھے اور زبردستی وہ چیز مجھے دے دیتے تھے مجھے ان کی سنگت میں کافی عرصہ گزر گیا تھا اور اب تو مجھے محسوس ہی نہ ہوتا تھا کہ میں ان سب میں سے نہیں ہوں جیسے ان لوگوں کے تھاٹ بات ہوتے ہیں بلکل ویسے ہی میرے بھی ہوتے تھے ایسا ہی آج بھی ہوا تھا مجھے دیکھ کر میرے سب کے سب دوست کھل اٹھے تھے کیونکہ میں محفل میں مہت زیادہ رونک لگائے رکھتا تھا سب دوست اٹھ کر مجھ سے گلے ملے تھے سب نے اپنے اپنے ہاتھوں میں سگریٹ جلا رکھے تھے کچھ ہی دیر میں میں نے ان کی محفل میں جان ڈال دی تھی بیٹھے بیٹھے ہی ان لوگوں نے سینما جانے کا پروگرام بنا لیا اور ٹکٹ بک کروا دیے جن میں میرا بھی نام شامل تھا میں نے فون پر اممہ کو دیر سے گھر آنے کا میسیج چھوڑ دیا تھا کیونکہ گھر میں اممہ اکیلی ہوت تھی میں جب بھی لیٹ آنے کا کہتا تو وہ کسی نہ کسی بچے یا بچی کو اپنے پاس روک لیتی تھی پھر میرے آنے پر اگر وہ بچہ یا بچی جاگ رہا ہوتا تو اس کو گھر پہنچا کر آنا میری اور اممہ کی ذمہ داری ہوتی تھی آج بھی میں اپنے دوستوں کے ہمراہ سینما میں داخل ہوا ہم اپنی مقصود نشستوں پر جا بیٹھے تھے ہم نے اپنی پسندیدہ مووی دیکھی جو کہ سوہ دس بجے ختم ہو چکی تھی پھر ہم نے پاس ایک ہوتل سے ک کھانا کھایا کھانا کھانے تک کیارہ بچ چکے تھے اب میں گھر کو نکلنا چاہ رہا تھا جبکہ میرے سارے دوست ایک مرتبہ پھر سے مجھے اپنے ساتھ کھیچتے ہوئے سینما میں لے گئے تھے میں نانا کرتا بھی رہا مگر میری کوئی بھی بات وہ لوگ خاطر میں نہیں لائے تھے دوستوں کی محبت دیکھ کر میں ماں کی محبت اور اس کی دی ہوئی ہدایت بھول جاتا تھا رات کے ایک بجے ہم سینما سے نکلے تھے تقریباً پونے دو بجے میں اپنے گھر کے د دروازے پر تھا میں نے جو ہی دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ رکھا اتنے میں دروازہ کھل گیا اممہ میرے انتظار میں کھڑی تھی میں جیسے ہی بائیک لے کر اندر داخل ہوا تو اممہ نے مجھے زیادہ دیر گھر سے باہر رہنے کا پوچھا تھا حالکہ وہ جانتی تھی کہ میں اپنے آوارہ دوستوں کے پاس تھا اور میرے چہرے سے صاف پتہ بھی چل رہا تھا کہ میں نے نشے والے سگرٹ پیے ہوئے ہیں میں نے انہیں مختصرن بتا دیا اور اپنے کمر کمرے میں آ کر بند ہوا تھا کیونکہ جو میری حالت تھی میں ان کے سامنے زیادہ رہ نہیں سکتا تھا کمرے میں آ کر میں فوراں سے واش روم میں بند ہو گیا کچھ دیر بعد فریش ہو کر باہر آیا اب میرے قدم اممہ کے کمرے کی طرف تھے میں اممہ کے کمرے کی طرف گیا تو کمرے کا دروازہ بند تھا میں نے چھانگ کر اندر دیکھا جہاں اممہ کے ساتھ مدرسے کی ایک لڑکی بھی تھی جو مجھے دیکھتے ہی اس نے اپنے چہرے پر نکاب ڈال دیا تھا کیونکہ اسے محسوس ہو گیا تھا کہ میں اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہا اس کی عمر تقریباً سولہ برس تھی وہ پچھلے نو سال سے اممہ کے پاس آ رہی تھی اور ساتھ ساتھ حفظ بھی کر رہی تھی میں وہی تروازے سے پلٹ آیا اور کچھن میں جا کر اممہ کے لیے دودھ گرم کیا میں روزانہ رات کو اممہ کو دودھ گرم کر کے دیا کرتا تھا ساتھ ہی ساتھ خود بھی پیتا تھا ابھی فیلحال میں نے اممہ کے لیے ہی دودھ گرم کیا اور گلاس ٹری میں رکھ کر اممہ کے کمرے میں چلا آیا اور دودھ کا گلاس اممہ کو پکڑا دیا اممہ دودھ پینے لگی پھر مجھے کہا کہ بیٹا اس بچی کو اس کے گھر چھوڑ آؤ جس وقت تم نے کال کی اس وقت سارے بچے جا چکے تھے صرف باقی یہی تھی تو مجبوراً میں نے اسی کو روک لیا تھا اب تم جلدی سے جاؤ اور اس کو گھر چھوڑ کر آؤ روک تو میں دیتی لیکن اس بچی کا مسئلہ ہے جوان بچی کو میں ساری رات اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتی اور وہ بھی اس صورت میں جب میرا بھی جوان بیٹا گھر پر ہو میں نے اممہ کی بات سن کر ایک نظر اس لڑکی کی طرف دیکھا اور پھر ہاں میں سر ہلا دیا اور پھر اممہ اس لڑکی سے مخاطب ہو کر بولی جاؤ بیٹا یہ تمہیں تمہارے گھر چھوڑائے گا میں بھی تمہارے ساتھ جاتی لیکن سردی کی وجہ سے میرے گھٹنوں میں بھی بے تہاشا درد ہیں لیکن تم فکر مند نہ ہونا یہ تمہیں باحفاظت گھر پہنچائے گا اس لڑکی نے اممہ کی بات سن کر ججھکتے ہوئے میری طرف دیکھا تھا اور پھر اٹھ کر امم اممہ سے اللہ حافظ کر کے کمرے سے باہر نکل آئی تھی اس لڑکی کو گھر چھوڑنے کے بعد میں گھر واپس آیا تو تب تک اممہ سو چکی تھی میں اممہ کو سوتے دیکھ کر الٹے پاؤں واپس گھر سے نکل آیا تھا پھر فجر کے وقت سے تھوڑی دیر پہلے گھر میں داخل ہو کر سو گیا میں کافی دیر سکون کی نیند سوتا رہا تھا کیونکہ میں نے نشے والے سگرٹ پیئے ہوئے تھے میں اگلے روز دوپیر تین بجے تک سوتا رہا تھا پھر میری آ اممہ کی چیخ سن کر کھلی تھی اممہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی میں نے اپنی آنکھیں کھولی وقت دیکھا تو دن کے تین بج رہے تھے اور باہر سے اممہ کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی میں فوراں سے اٹھا تھا اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر بھاگا تھا اممہ کی حالت دیکھ کر میرا دل انجانے خوف کے تحت دھڑکا تھا میں بھاگ کر اممہ کے پاس پہنچا اور اممہ سے پوچھا کہ اممہ کیا ہوا ہے اور وہ رو کیوں رہی ہے مگر اممہ کی بات نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی اممہ نے بتایا کہ وہ لڑکی کشمالہ جس کو رات کو میں گھر چھوڑ کر آیا تھا وہ مر گئی ہے کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کر کے اسے مار دیا تھا اممہ مجھے گوز رہی تھی کہ یہ سب میں نے کیا ہوگا کیونکہ رات کو میں نشے میں تھا میں نے اممہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ میں رات کو نشے میں ضرور تھا مگر میں نے یہ سب نہیں کیا ہے میری اممہ رو رہی تھی اور مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ میں سن رہا ہوں کیا وہ سچ ہے یا کوئی جھوٹ ہے اس لڑکی کا خوبصورت چہرہ ایک دم سے میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا ایسا کیسے ہو سکتا تھا میری حالت غیر ہو رہی تھی میں نے کہا اممہ تجھے لازمی کوئی غلط پہمی ہوئی ہوگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو اممہ نے کہا ایسا ہی ہوا ہے میں نے فون نکال کر ادھر ادھر فون کیے تو کچھ ہی دیر میں مجھے اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی میں نے افسوس سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا اور بڑی مشکل سے اپنی حالت پر کابو پایا تھا اممہ نے مجھے کہا کہ میں اسے اس کے گھر لے جاؤں میں نے اممہ کو اس کی بڑی چادر لا کر دی اور پھر اممہ کو اس کے گھر لے گیا میں نے اممہ کو اس لڑکی کے گھر چھوڑا اور واپس گھر آ گیا جب میں واپس اپنے گھر پہنچا تو میں نے اپنے دوستوں کو کال کرنا شروع کی میری حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی میرے دوستوں نے جب میری یہ حالت دیکھی تو مجھ پر ہسنے لگے کہ تیرا ایک لڑکی کی وجہ سے یہ حال ہو رہا ہے شام کو اممہ واپس آ گئی تھی وہ ابھی تک رنجیدہ تھی وہ مجھ سے بینہ کوئی بات کیے کمرے میں چلی گئی جبکہ میں اس کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے کچن میں چلا آیا تھا میں نے اممہ کا فیورٹ کھانا بنایا اور کمرے میں چلا گیا اور اپنے ہاتھوں سے نیوالے بنا بنا کر زبردستی اممہ کو کھانا کھلایا اممہ کھانا کھا کر سو گئی مگر وہ اب بھی مجھ سے ناراض تھی میں بھی اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا تاہم میرا ذہن مسلسل اسی لڑکی کی طرف لگا ہوا تھا اسے یاد کرتے کرتے نہ جانے کب میں نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا یہ جانے بغیر کہ ابھی ایک اور قیامت میری منتظر تھی رات کو اممہ میرے ہاتھ سے کھانا کھا کر سوئی تھی مگر پھر وہ دوبارہ نہ اٹھی تھی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو گئی تھی اس رات اممہ کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اور اس کی جان چلی گئی تھی اور میں اکیلا رہ گیا تھا اممہ کا مرنا تھا کہ میرے سر سے ممتہ کا شفقت بھرا ہاتھ اٹھ گیا تھا اپنی ماں کو قبر میں اتارنے کے بعد میں بے حد رویا تھا میں جب بھی دوستوں کے بیچ بیٹھ کر اس لڑکی کشمالہ کی بات کرتا تو میرے دوست مجھے مجنو کہہ کہہ کر پکارتے تھے اس رات جب میں اس لڑکی کو گھر چھوڑنے جا رہا تھا تو تب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اگلے دن اممہ سے اپنے اور کشمالہ کے رشتے کی بات ضرور کروں گا مگر اگلے ہی دن نہ جانے ایسا کیا ہوا تھا کہ مجھے اس کی موت کی خبر ملی تھی اور اس کی موت کے ایک دن بعد ہی میری ماں بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی اب میں روزانہ فاتحہ پڑھنے کے لیے اپنی ماں کی قبر پر جاتا تھا مگر میں ماں کی قبر دیکھ کر ڈر جاتا کیونکہ میری ماں کی قبر کھولی پڑی ہوتی تھی مگر وہ کفر میں لپٹی قبر میں پڑی ہوتی تھی میں ماں کی قبر پھر سے بناتا اور گھنٹوں وہاں بیٹا رہتا تھا مجھے خود سے اپنی ماں کی جدائی پرداشت نہیں ہو پا رہی تھی مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اممہ نے اتنا گہرا صدمہ کس چیز کا لیا ہے جو انہیں موت کے موں میں لے گیا تھا اور اب میری ماں کی قبر کے ساتھ کیا ہو رہا تھا آج اممہ کو فوت ہوئے تین دن گزر گئے تھے مگر یہی سب کچھ روز ہو رہا تھا گھرکن کا کہنا تھا کہ وہ بھی کچھ نہیں جانتا آخر یہ سب کیسے ہو جاتا تھا آج بھی مجھے بڑا حصہ آیا تھا خیر اگلے روز جب میں واپس قبر پر آیا تو مجھے حیرانگی ہوئی تھی اممہ کی قبر پر بے تہاشہ لوگوں کا رش لگا ہوا تھا میں اس بھیڑ کو توڑتا ہوا قبر کے پاس پہنچا تو آگے کا منظر دیکھ کر ہی میری جان نکلنے لگی تھی میری ماں کی قبر کو پولیس والے گھیر کر کھڑے تھے اور میری ماں کو قبر سے نکال رہے تھے میں نے وہاں جا کر انہیں روکنے کی کوشش کی بلکہ ایک سپاہی نے مجھے اپنی حراست میں لے لیا تھا پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا تھا میں مجرم تو نہیں تھا جو انہوں نے مجھے پکڑ لیا تھا خیر جو ہی انہوں نے میری ماں کی قبر کھو دی اور اممہ کی ڈیڈ باڈی نکال کر ایمبولنس میں ڈالی اور ہسپتال لے کر گئے ان لوگوں نے اممہ کی ڈیڈ باڈی کا پوسٹ ماتم کروایا تھا کیونکہ ان کو اطلاع ملی تھی کہ میری ماں کی موت تبعی موت نہیں تھی بلکہ کسی کی سازش سے ہوئی تھی کسی نے اممہ کا قتل کیا تھا مگر کیوں اور کب اس بات کبھی کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا سب لوگ پوسٹ ماتم کی ریپورٹ آنے کا انتظار کر رہے تھے جو دو گھنٹے بعد آنی تھی اور جیسے ہی دو گھنٹے بعد ریپورٹ آئی اس پر یہ چیز ثابت ہو چکی تھی کہ واقعی میری ماں کی موت گلہ دبانے سے ہوئی تھی مگر اسی وقت اممہ کو ہارٹ اٹیک بھی آیا تھا اممہ کی میت کو دوبارہ سے غسل دے کر تد فینٹ کے لیے لے جایا گیا تھا جبکہ مجھے وہی سے گرفتار کر کے جیل لے جایا گیا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے میں نے بے تہاشا احتجاج کیا جس پر ایک حوالدار میری طرف آیا میں نے اس کو کہا کہ مجھے جیل بھی کیوں ڈالا ہے مجھے یہاں سے نکالو تاکہ میں اپنی ماں کے قاتلوں کو ڈھونڈ سکوں تو اس حوالدار نے مجھے کہا کہ چپ کر کے اندر بیٹھ جا نہیں تو وہ چھترول کروں گا کہ تو ساری زندگی یاد رکھے گا خود ہی اپنی ماں کا قتل کرتا ہے اور پھر خود ہی انجان بنتا ہے شکر ہے کہ تیرے دوستوں نے تیرا چہرہ بے نکاب کر دیا ہے اب تو لمبا اندر جائے گا تو نے نہ صرف اپنی ماں کا قتل کیا ہے بلکہ ایک معصوم لڑکی کی جان بھی لی ہے اب چپ کر کے بیٹھ جا اس حوالدار کی باتیں سن کر میرا دماغ چکرا گیا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا تھا مجھے ایک دم سے اپنے دوستوں کا خیال آیا تو میں نے حوالدار سے درخواد کی کہ مجھے کال کرنے دی جائے مجھے بہت مشکل سے ایک کال کی اجازت ملی تھی میں نے اپنے دوست کو کال ملائی اور اس کو مدد کرنے کا کہا تو وہ میرا حال سن کر ہسنے لگا وہ سب کے سب ایک ساتھ ہی بیٹھے تھے اب مجھے کچھ سمجھ آیا کہ یہ سب انہوں کی چال تھی میری سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ میں نے امہ کی بات نہیں مانی تھی امہ نے مجھے کتنی مرتبہ کہا تھا کہ ان اوارہ لوگوں سے دوستی نہ کرو ان کی دوستی اچھی نہیں ہوتی مجھے میرے دوستوں نے ہی دھوکہ دیا تھا میری طرح وہ بھی اس لڑکی پر مرتے تھے انہوں نے کشمالہ کو دیکھا ہوا تھا اور کئی بار مجھے کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ مل کر اس لڑکی کو اغوا کروانے میں ان کی مدد کروں وہ سب اسے اپنی حوض کا نشانہ بنانا چاہتے تھے مگر میں نے ان کا ساتھ دینے سے انقاط کر دیا تھا اس دن میرے دوستوں نے ہی اسے اغوا کیا تھا پہلے انہوں نے کشمالہ کے ساتھ زیادتی کی جس کے باعث اس کی جان چلی گئی اس رات جب میں کشمالہ کو چھوڑنے گیا تو کشمالہ اپنے گھر سے کچھ فاصلے پیچھے ہی مجھے روک دیا تھا وہ نہیں چاہتی تھی کہ رات کے اس بہر اس کے گھر والے مجھے اس کے ساتھ آتا ہوا دیکھیں اس لیے میں وہی سے واپس آ گیا تھا مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ اسی رات میرے دوستوں نے اسے اغوا کر لیا تھا اور اس کے ساتھ انتہائی برا سلوک کر کے اس کو گھر کے دروازے کے آگے مرتحالت میں پھیک گئے تھے اممہ کو یہی لگا کہ کشمالہ کے ساتھ یہ سب میں نے اور میرے آوارہ دوستوں نے کیا ہے اس لیے اممہ نے کشمالہ کے گھر والوں سے کہا تھا کہ وہ مجھ پر اور میرے آوارہ دوستوں پر کیس کریں اور اممہ ان کا پورا ساتھ دیں گی اممہ مجھے مجرم سمجھ رہی تھی مگر اس سب کی خبر میرے آوارہ دوستوں کو ہو گئی تھی اس سے پہلے اممہ میرے آوارہ دوستوں کا نام لیتی انہوں نے میری ماں کو ہی مار دیا تھا اور پھر میرے دوست میرے ساتھ شرارت کرنے کے لیے روز میری ماں کی کبر سے مٹی ہٹا دیتے تھے ان کے لیے یہ ایک مزاق تھا مگر قانون سے کون بچ سکتا ہے جب اس کیس کی تفتیش ہوئی تو میرے سارے دوست پکڑے گئے تھے میں بے قصور تھا مجھے لگا میں جیل سے باہر آ جاؤں گا مگر میرے سبھی دوستوں نے بیان دیا کہ یہ سب کرنے میں میں نے ان کی مدد کی تھی اور اس بیان کی وجہ سے میں بھی مجرم من گیا تھا آج میں جیل میں بیٹھا اپنے زندگی کی کتائیوں کو یاد کر رہا تھا کاش میں اپنی ماں کی بات مان کر ان آوارہ دوستوں سے دوستی ختم کر دیتا تو آج اس حال میں نہ ہوتا اور میری ماں بھی زندہ ہوتی